اما بعد فا اعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفته بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشراکو قابل سادہ احترام سامین مکرم فلسطین اور غزہ اور مدی مقابل اسرائیل اور وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جانے والے مظلوم مسلمانوں کی جو داستان ہے وہ کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے اور ایسے دلدوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی بھی زندہ دل آدمی اور بالخصوص جب وہ ایمان کی محبت بھی دل میں رکھتا ہو ایسے مناظر دے کے دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے اور انسان شدید قرب اور تکلیف محسوس کرتا ہے مدی مقابل جو قوم یہود ہے ایک ایسی قوم ہے جو ڈاکو رہزن لٹیرے اور غاسب قوم ہے جن کی تاریخ وحشت اور بربریت سے بری پڑی جس قوم نے اللہ کی ذات پر بھی کیچڑ اچھالا اللہ کی ذات اقدس کو بھی بخیل اور فقیر کہا قرآن کے الفاظ ہیں لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُ اَغْنِيَا کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے ہم غنی وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ غُلَّتْ عَيْدِينَ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور یہ ایسی لعین قوم ہے جس نے کتنے ہی انبیاء کو قتل کیا کتنے ہی انبیاء کو عزیدیں اور تکالیف پہنچائیں جن کے ہاتھ ہزاروں صحابہ اکرام کے خون سے رنگین ہیں جس وحشی قوم نے ہزاروں اولیاء علماء ائمہ محدثین کو قتل کیا اور یہ قوم پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک مسلمانوں کے خلاف مشرقین اور نصارہ کو جنگوں پر عبارتی چلی آ رہی ہے اور یہ ایسی بدترین قوم ہے کہ جس قوم نے اپنے اوپر نازل ہونے والی آسمانی کتاب کو بھی معاف نہیں کیا ان آسمانی کتابوں کے اندر بھی انہوں نے منمانی تبدیلیاں کی لفظی اور معنوی تحریف کی تو آج کی اس نشست میں اہلِ یہود کے جو بیانک تاریخی چہرہ ہے اس سے نقاق کشائی کی ہم کوشش کریں گے تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں پتا چلے کہ روزِ اول سے لے کہ آج کے دن تک قومِ یہود کا کردار کیا رہا ہے اور بالخصوص اہلِ ایمان کے ساتھ ان کا رویہ اور سلوک کیسا رہا ہے اور یہ جاننے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے دلوں میں جو رتی بھر بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال لیں اور اپنی اصلاح کر لیں یوسف علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے یہود نے یوسف علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کیا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی بن اسرائیل تھے یہودی تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والد کا زیادہ میلان اور جکاؤ ہمارے دو چھوٹے بھائی یوسف اور بنی امین کی طرف اس حسد کو برداشت نہ کر سکے اور پوری پلاننگ کی کہ کیسے ان کو ہم نے ٹھکانے لگانا ہے کھیل پور کے بہانے جناب یعقوب علیہ السلام سے جناب یوسف کو لے گئے اپنے تائیں جا کے کموے میں گرا دیا اور یہ سمجھا کہ ان کا کام تمام ہو گیا ہے رات ہوئی اندیرے میں مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے باپ کے سامنے پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو کھیل کوت میں شکار میں وسروف تھے ایک درندہ بیڑی آیا اور ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا اصل میں یہ یہودیوں کی عبدنی اپنی بدلیتی تھی کہ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام کو پریشان کیا دوسرے نمبر پہ یہودیوں نے ان سے بھی زیادہ قریبی اور اپنے بہت بڑے محسن جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی عیزہ اور تکالیف دینے سے دریگ نہیں برتا موسیٰ علیہ السلام قوم یہود کے لیے عظیم محسن کی حصیت رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی خاطر لمبی مدت تک فیران سے اور اس کے ہماریوں سے ظلم برداشت کیا تکلیفیں برداشت کی جلیں کاٹیں صعوبتیں برداشت کی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعاوں کی شرف قبولیت بخشا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فیران کے ظلم سے نجات دی آزادی بخشی اور جس نبی کی دعا سے ان یہودیوں کو آسمان سے منسلوہ ملتا رہا بادلوں کا سایہ تک میسر آتا رہا کہ ان پہ دوب بھی نہ پڑے بلکہ آسمانی بادل ان پہ چھاؤں کیا رکھتے اللہ نے پانی کے بارہ چشمیں ان کے لیے تیار کی ہر طبیلے کا اور ہر خاندان کا الگ الگ سے پانی کا چشمہ میسر ہے پھر یہیں پہ بس نہیں جب فیران اس کا لشکر پیشے لگتا ہے ان کا تاقب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر اسی پانی میں ان کو راستے بھی فراہم کیا اپنی آنکھوں سے پانی میں راستے بنتے دیکھے اسی راستے سے اپنے آپ کو عبور کیا اپنے پیچھے فیران اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے دیکھا اللہ نے ظلم سے نجات دے دی لیکن ان تمام تر انام و اکرام کے باغجود قوم یہود جن کی گھٹی میں شرارت عناد اور تاثب اور مخالفت جو ہے وہ رجبہ سکی تھی انہوں نے ہر موقع پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی آپ کو ایداء پہنچانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور بلکہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا ہر خطبے میں وہ آیت ہم پڑھتے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا کالذین آذو موسیٰ اہل ایمان تم نے ان یہودیوں کی طرح اور بنی اسرائیلیوں کی طرح بدنیت نہیں بننا جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں فبرو اہو اللہ ممہ قالو اللہ نے ان کے شر سے اور پھر ان کے وجود سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجاہ دے دی اور بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے بڑی بڑی خباستے کی ہیں ان خباستوں میں سے چند نمو میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہودیوں کی یہ وطیرہ اور عادت بن چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو بھی کہتے یہ صاف انکار کر دیتے ہیں اور مو پہ جواب دے دیتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کرنے والے موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کا کہا کہنے لگے کہ لن نؤمن لک ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے ہماری شرط ہے حتی نر اللہ جہراتا اپنی آنکھوں سے واضح الفاظ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم دیا کہ جہاد کرتے ہوئے بیعت المقدس میں داخل ہو جاؤ تمہیں لڑنا بھی نہیں پڑے گا دشمن کے سینوں میں اللہ تمہارا روب ڈال دے گا وہ ڈر کے مارے باگ جائیں گے واضح الفاظ میں کہہ دیا یا موسیٰ اِنَّا لَنَّدْخُلَهَا أَبَدًا اے موسیٰ ہم اس شہر میں کبھی داخل نہیں ہوں گے ہرگز داخل نہیں ہوں گے مَا دَعْوُ فِيْهَا جب تک یہ قوم اس شہر میں موجود ہے فَدْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكْ لہٰذا تم جاؤو تمہارا رب جائے فَقَاتِلَا تم دونوں جا کے ان سے لڑ لو اِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ ہم یہاں بیٹھے ہوگے واضح انکار کر دیا تسلیم کرنے سے جواب دے دیا اور کہیں اگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم دیا کہ وَدْخُلِ الْبَادَ سُجَّدًا کہ یہ سامنے دروازہ ہے اس میں سجدے کی حالت میں جانا ہے اور اس حالت میں اس دروازے سے گزرنا ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ اور اپنی زبان پہ حِطَّةٌ کے الفاظ رکھ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے نئی مانا تعویل کی اس طریقے کار کو بدل دیا اللہ نے کہا تھا کہ سجدے کے بل سر کو جھکا کے جانا ہے انہوں نے سرینوں کے بل کلوں اور پہلوں کے بل وہاں سے گسیٹ کے گزرے اور کہنے لگے کہ حَبَّتُن فِي شَعَرَتِن کہ ہمیں بالیوں کے اندر دانے اور بنے ہوئے سٹے چاہیے اس وقت بھی انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے قتل کو قاتل کو پکڑنے کے لئے گائے دبا کرنے کا حکم دیا آگے سے کہنے لگے کہ عدد تخیزنا حضوہ اے موسیٰ ہم سے تھٹھا کرتے ہو مزاک کرتے ہو ایسا بھی کبھی ہویا کہ گائے دبا کرے اور میت بول اٹھے یہ کیسا مزاک ہے بلاخر جب تون و کرہن چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کام کرنا پڑا پھر آگے سے ترہ ترہ کے سوالات کی بوچھاڑ کرتے رہے گائے کیسی ہو گائے کی عمر کیتنی ہو گائے کا رنگ اور اس کی نسل کیسی ہو بات نہیں مانی تاویلے ہجتے چور دروازے چون کے چنانچے ادھر ادھر ہونے کی کوششوں میں لگے رہے اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی مچھلی کا شکار نہیں کرنا بجاہ اس کے کہ سر تسلیم خم کرتے باز آ جاتے بلکہ بڑی دھٹائی کے ساتھ ہفتے کے دن بھی شکار کرتے رہے مچھلیاں پکڑتے رہے اور اللہ کے نبی نے چربی کھانے سے منع کیا تاویل کی چربی کو پگالا اس کا آئل بنایا اور اس کو فروخت کرنا شروع کر دیا مال کمانا شروع کر دیا بخاری کی اکیس سو دس نمبر روایت کے مطابق رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود اللہ یہودیوں کو برباد کرے ان کو تباہ و برباد کردے حرمت علیہم الشحوم ان پر چربی کا استعمال حرام کیا گیا انہوں نے چربی کو پگلایا اور پھر پگلا کے اس کو بیچنا شروع کر دیا واضح طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور معصیت پہ زندگی بسا کرتے رہے دن رات قدم با قدم لمحا با لمحا اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں بسر کرنے والی یہ قوم جب اللہ کے غزب کا شکار ہوئی اللہ نے اتنے ہی نام و کرام سے نوازا لیکن جیسے اللہ قدم با قدم ان پر رحم و کرم کرتا جاتا یہ قدم پا قدم جرم پر جرم کرتے جاتے وہ وفا پہ وفا کرتا جاتا تو یہ جفا پہ جفا کرتے جاتے رب تعالیٰ نے سورہ آراف میں 166 نمبر آیت میں فرما دیا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّنْهُ عَنْ جن اشیاء سے روکا گیا جب یہ حد سے بڑھ گئے روکنے کے باجود وہ کام کرتے رہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِنْ اللہ نے ان کو عذاب دیا کسی کو بندر بنا دیا تو کسی کو سور بنا دیا یہ بندروں اور خنزیروں کی اولاد اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی تنگ آ کر یہودیوں سے علیدگی اختیار کرنے کے لیے اللہ سے دعا کر دی میرے علم کے مطابق یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی بدتمیز قوم سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ کس قوم کے پلے مجھے ڈال دیا سورہ آراخ سورہ مائدہ کی پچیس نمبر آئے تھے قَالَ رَبِّي اِنِّي لَا أَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِ وَأَخِي اللہ اپنے علاوہ اور اپنے بائی کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں ہوں فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ لہذا الٰہ العالمین ہمارے درمیان اور یہ فاسق فاجر اور گمراہ ترین قوم کے درمیان دوری ڈال دے اللہ ہمیں ان سے دور کر دی آپ اندادہ لگائیں کہ ایک نبی کا تحمل اور ایک نبی کے اندر قوت برداشت کس قدر ہوتی اور پھر جنابِ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اُلُو الْعظم پیغمبر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ ان سے میری جان چھڑا دی انبیاء کو قتل کرنا ان یہودیوں کی گھٹی میں رکھا گیا ہے انبیاء کو قتل کرنا ان کی گندی خصلت میں شامل ہے قرآن مجید میں رب تعالیٰ سورہ بقرہ کی ایک سٹھ نمبر آیت میں فرماتے ہیں قُلْ فَالِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللَّهِ ان سے پوچھیں کہ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اور کہیں فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ یہ بغیر حق کے بغیر کسی قصور اور گناہ کے اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے یہ نبیوں کے دشمن قوم ہیں اور یہ یہی یہودی قوم ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی برملاء علالعیلان واشگاف الفاظ میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے قتل کیا قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلَّ الْمَسِيحَ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمْ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے فرمایا کہ یہ تسلیم تو کرتے یہ واقعہ تاں ایسے گناونے جرم کے مرتقب ضرور ٹھہرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل کیے گئے ہیں نہ آپ کو سوری چڑھایا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی شباحت میں موجود رکھا اور بررفعہ اللہ اللہ نے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و جعوید آسمان میں پر اٹھا لیا اور قربِ قیامت جنابِ عیسیٰ علیہ السلام محمدِ عربی صلی اللہ علیہ السلام کے امتی بن کے زمین پر نازل ہو اور یہودیوں کیا گند ان کی پالیدگی ان کی سادشیں یہاں پہ رکی نہیں ہیں محمدِ کریم محمدِ عربی صلی اللہ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت بھی ان کے ظلم ان کی بربریت اور ان کی سادشوں کا شکار ہوئی تاریخ میں لکھا ہے جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی بتایا رسولِ عرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تمام زندگی میں چودہ مرتبہ حملے کیے گئے آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کی گئیں ان چودہ حملہ میں نو حملے قومِ یہود کی جانب سے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہریلے گوشت کے ذریعے شہید کرنے کی سادش کی گئی جنابی آنس بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں پانچ ہزار سات سو پانچ نمبر روایت ایک یہودی عورت کو گرفتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گیا جرم کیا ہے قصور کیا ہے پہلے وہ عورت آتی ہے اور بونی ہوئی بکری اس کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ایک بات یاد رکھیں اہلِ کتاب عیسائی اور یہودی جو آسمانی شریعت کے پیروکار ہیں ان کا کھانا جو حلال ہے وہ ہاں مسلمان کھا سکتے ہیں قرآن کی آیت موجود ہمارا کھانا اہلِ کتاب بھی کھا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس حریعے اور تحفے کو پیش قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چند والے ہی لیے تھے کہ آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ گوشت زہر علوت ہے آپ کے ساتھ بیٹھے کچھ صحابہ زیادہ تعداد میں زیادہ مقدار میں کھانا کھا چکے تھے کچھ صحابہ تو موقع پہ شہید ہو گئے اور بعد میں جب اس عورت کو گرفتار کر کے لائے گیا پوچھا گیا کہ یہ خباست کیوں کی کہنے لگی کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھا یہودیہ عورت ہے ان کے مرد تو مرد ان کی خواتین بھی اہلِ اسلام کے ساتھ کتنا بغض پالے ہوئے جس بدترین قوم سے میرے اور آپ کے حادی و مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ نہیں ہے ان سے میں اور آپ اور قیامت تک آنے والے مسلمان کیسے بزاش کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے کہ ہمیں اس عورت کو قتل کر دیتے ہیں این موقع پہ آپ نے اس کو قتل نہیں کیا کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ مسلحت کے پیشے نظر آپ نے اس کو قتل کروا دی ایسے ہی یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت باڑی برکن پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے بڑے بڑے قلے بلو نظیر کے قلے مدینہ کے مشرقی سائیڈ پہ کافی دور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیت کے سلسلے میں تعاون حاصل کرنے کے لیے ان یہودیوں کے اس قبیلے میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا یہودیوں نے بظاہر بڑا ویلکم کیا خوش آمدیت کہا اور کہنے لگے کہ جیسے کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دہانی دلوائی پھر اپنے چند یہودیوں کے ساتھ الگ ہوئے آپس میں مشورہ کرنے لگے اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں پہ چل کے تمہارے درمیان آ چکے لہٰذا ان کا کام تمام کر دیا جائے طریقہ یہ استعمال کیا کہ جس جگہ پہ آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں اسی چھت پہ کسی آدمی کو کھڑا کیا جائے اور وہاں سے بہت باری برگم پتھر اوپر سے گرائے اور آپ کے سر کو نعوذ باللہ سلما نعوذ باللہ پچل دیا جائے اور آپ کا شہید کر دیا تھا یا کہ یہودی عمر بن جہاش بن قاب اس لعین نے یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری لی کہ میں یہ کام کروں گا چھت پہ چڑ گیا لیکن قرآن کے الفاظ ہیں قربان جائے رب کی رحمان اور رحیمی صفت پہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَمَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّهُ یہ بھی چالے چلتے ہیں اللہ کی تدبیریں غالب آتی ہیں رب رحمان نے جناب جبریل علیہ السلام کو فوراً حکم دیا اور جناب جبریل رسولِ غیرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کے نازل ہوئے کہ اللہ کے نبی تاخیر نہ کیجئے فوراً یہاں سے کھڑے ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھیں اور واپس چل دیئے آپ کے ساتھ جنابِ ابو بکر بھی ہیں جنابِ عمر اور جنابِ علی بھی ہیں دیگر کئی صحابہ بھی ہیں جب آپ کو کافی دیر گزر چکی مدینہ وجودِ نبی سے خالی پڑا ہے مدینہ کے اندر جو صحابہ موجود ہیں آپ کو گم پا کے آپ کی تلاش میں مدینہ سے باہر نکلتے ہیں آگے سے رسولِ غیرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی سارا معاملہ بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اللہ سے مشورہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر تیار کیا اور ان کا محاصرہ کیا اور پھر ان کو وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفعہ دور کر دی اور مدینہ سے نکال دیا یہودی ایسی لائین قوم ہے کہ یہاں پر بھی ان کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑی تو انہوں نے جادو کا وار کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی کوشش کی صحیح بخاری کی پانچ ہزار ساسو تریسل نمو روایت کے مطابق بنو زرائی خاندان کے یہودی آدمی لبید بن اعصم اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کیا اور یہ ایک طویل واقعہ ہے وقت اجازت نہیں دے رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تپل محفوظ رکھا اللہ نے شفاہ دے دی سورہ فلق اور سورہ ناس اسی پس مندر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی اور یہودیوں کا ایجنٹ عبداللہ بن عبید مسلمانوں کے خلاف سادشیں تیار کرنے والا یہ بدبخت آدمی یہودیوں کے ساتھ بہت سادشیں کرتا پلاننگ کرتا آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے سادشیں کرتے اور یہودیوں نے بہت جگہ پہ عبداللہ بن عبید جو رئیس المنافقین تھا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا معاملہ سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پہ تحمد لگانے کا ہو عبداللہ بن عبید کو استعمال کیا گیا اور اگر معاملہ جنگ اہد کے اندر این میدان میں جانے کے بعد منافقوں کے ٹولے کو وہاں سے نکال کے مسلمانوں کو پریشان کرنا مقصد تھا کہ ان دشمنوں کے سامنے تمہیں کھڑا کر دی ہے تمہیں دشمن کا نوالہ بنانے کی ہم نے پوری کوشش کی اور اتنی بڑی مقدار میں تعداد میں منافقین کو وہاں سے لے کے چلا گیا تاکہ یہ مسلمان دشمن کے ہاتھوں قتل کر دیے جائے اور نعوذ باللہ ان کا وجود جو ہے وہ صفحہ حسدی سے مٹا دیا جائے اور خیبر کے یہودیوں کے مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کے بارے میں سب سے پہلے جس شخص نے خبر دی وہ عبداللہ بن عبید منافق تھا اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں جبار اور قہار کے ذریعے ان بدبختوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھے جس کے یہ لائق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیارہ ہونے کی تفیق اطاف رہا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات امالنا من يهده اللہ فلا مذل لك ومن يدلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لك ونشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ساری باتیں سننے کے بعد ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ آخر یہ قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا اناد اور دشمنی کیوں پالے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا بغض کیوں رکھتے ہیں قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے یہودیوں کے اصل میں ذہن میں یہ تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے یہ تو وہ جانتے تھے قرآن کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کو نشانیوں کے لحاظیں نبی ہونے کے لحاظیں ایسے جانتے ہیں جیسے ایک باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئے گا ہماری لڑی میں سے آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ اور ان کی جو ترتیب ہے اس کے خلاف کام کیا اللہ نے جو مناسب سمجھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینا اسماعیل علیہ السلام بنی اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے آپ کو مبوس فرمایا اس بات کی رنجش ہے اور بغض اور حسد ہے قرآن کے الفاظ ہے ان کے دلوں میں یہ حسد ہے کہ یہ آخری نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا اور یہ یہودی ایسی قوم ہے کہ یہ مسلمانوں سے نفرت کی وجہ حسد اور یہود کی طرف سے پھر ایک مسلمان اور عورت کو بے پردہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی واقعہ آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے کی سالشیں کرتے ہیں جو پڑے لکھے یہودی نوجوان تھے ان کو تیار کر کے بیٹھیں کہ تم نے جا کے دن کے شروع والے حصے میں اسلام قبول کر لینا ہے جیسے ہی اثر کے بعد کا ٹائم ہو شام کا ٹائم ہو تم نے اسلام سے پھر جانا ہے تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں کمزور عقیدے کے مسلمان ہیں وہ پریشان ہو کہ آخر یہ پڑے لکھے نوجوان تھے آخر کچھ تو انہوں نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اس تحریک سے الگ ہو گئے تو یہ ان کی ہتھگنڈے تھے سادشے تھی تو پیارے بھائیوں ان کی سادشے بہت زیادہ ہیں اور ساری زندگی ان کی سادشے اور مکاریوں سے بری ہوئی ہیں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دنیا کے ہر مسلمان کو ان کی سادشوں سے اور مکاریوں سے محفوظ فرمائے سبحان ربی کا رب العزت یمما یاسفون و سلام علیہ وسلم و الحمدللہ